یہ بہت نایاب چیز ہے اس میں چپس ڈال لو اس سے سوس کے چپ یہ ہے اس سے نکال لو سے اس میں آپ کو شپے پر بھی رکھ سکتے ہیں کانٹا چمچ یہ بھی سپاس یہ بھی ڈیپ روڈ میں بروڈ سالات ملات اس چیزوں کیلئے یہ بہت اچھا نایاب چیز ہے یہ ارجنل چیز ہے یہ عام چیز ہے پتی میرا پاس لار پہ آگیا بہت خوبصورت چیزیں نایاب چیزیں بہت پہ آگیا یہ دیکھ لو اس میں آپ چمچ رکھ سکتے ہیں نیچے اس سے پانی جا سکتے ہیں ادھر اپنا آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے بھئی بتا ہے یہ ڈیپ روڈ کیلئے زیادہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں دیکھ لو لوگ ناٹ والا چیز ہے یہ اس طرح نہیں ہے یہ دیکھ لو یہ ایمبوس جیسے ہیں یہ بھی تری پیسیز ہے ہاں یہ لکھا ہوئے کوفی پھر لکھا ہوئے شگر پھر لکھا ہوئی پھر لکھا ہوئی چیزوں نے اکثر زیادہ چیزوں لوگ یہ چیزیں خریبتے ہیں دیکھ لو اس میں کون سے چاہیے سکنشاٹ نکال لو مجھے وہ سب پہ بیچ دو ساکھ گنگے بھی یہ یہ پانچ سو روپے یہ چار سو روپے یہ دو سو روپ چکنی مکنی اس چیزوں کے لیے یہ بھی مل سکتے اس طرح بول لینے یہ بھی مل سکتے انگلین والا ہے یہ دیکھ لو پکا میڑ بھی اس میں ہے انگلین یہ الگ ڈیزین ہے وہ الگ ڈیزین ہے مارکٹ میں سونے میں آنے میں چمچ ہے اچھا یہ مارول کے اندر بھی سیم یہی ہے ہاں سیم ایک یہ یہ لات کا چیز ہے یہ کنڈیلر کا چیز ہے اس میں تری دری کام ہو گیا یہ بلیک اور گولڈن ہو گیا اس کے ساتھ سالن پلیٹی بھی ہے ڈونگا بھی ہے اس کے ساتھ سویٹ بول بھی ہے بڑا بول بھی ہے اس کے ساتھ پرچ پیالی بھی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھ لو چاہول کا ڈیش بھی ہے یہ پورا مکمل سٹ بھی لے یہاں پہ آپ کو دنیا جہان کے خوبصورت برطن دیکھنے کو ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اپ ڈیٹ پاکستان کے ساتھ انزی خان آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں اپ ڈیٹ پاکستان کا فارمیٹ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو پاکستان کی ہول سیل مارکیٹ کی اپ ڈیٹ ڈیلی بیسس پہ دیتے رہتے ہیں اور یہ جو جگہ ہے یہ ہے کارخانو مارکیٹ پشاور میں اور یہ جو شعب ہے یہ ہے سابر کراکری یہ ہول سیل شعب ہے ایمپورٹنٹ سامان کی مطلب ایمپورٹنٹ کراکری کی شعب ہے یہاں پہ آپ کو دنیا جہان کے خوبصورت برطن دیکھنے کو ملیں گے میڈ ان جرمنی کے میڈ ان انگلینڈ کے سمام جو نا ایمپورٹن جو نا یہ سارے خوبصورت برطن آپ سب لوگ یہاں سے خرید سکتے ہیں کیشان ڈلیوری پہ بھی خرید سکتے ہیں اور ایڈواز ٹیوری پہ بھی خرید سکتے ہیں اور اس کے بعد جینا آپ لوگوں کو ریڈ ہول سیل کے ملیں گے خان بھئی السلام علیکم خان بھئی کیسے ہیں شکر اللہ اللہ کا پذل ہے خان بھئی ہمارے ناظرین کو غلط ریڈ تو نہیں دیں گے نہیں کیوں دیں گے پکی بات ہے ہول سیل دیں گے پکی بیلکل زبان کے پکی ہو اس طرح ریڈ دوں گا چھے ہول سیل جارہا ہوں ٹھیک ہے تو ورس اپ نمبر اور ڈیٹیل اپنی شیئر کر دیں ہمارا ایڈرس ہے دکان کا پشاور کرخانو مارکیٹ نیو اے بلاک شابر کراکری شاب نمبر ہے چار پانچی ہمارا ورس اپ کا گانٹیک نمبر ہے زیرو تین سو پینٹالیس سکانو میں نا بے ڈیول سیکس خان بھئی سب سے پہلے کیا دکھائیں گے سب سے پہلے یہ دیکھ لو یہ آج کل بودھ خان بھئی ہم ہم بیٹ پاکستان میں مہنگی چیزیں نہیں دکھاتے ہیں اس طرح چیزیں دکھا دوں گا اور سستی چیزیں دیکھانے ہیں بلکل سستی چیزہ اچھے چیز یہ دیکھ لیو اس کے ساتھ اس طرح چاول پلیٹ بھی ہے قواتر پلیٹ بھی ہے اس کے ساتھ سالنڈ پلیٹ بھی ہے گلنگا بھی ہے اس کے ساتھ بھی میں آپ کے لئے بتا جوں گا مختصر مختصر کتا جا گ verses دس منت کا ٹائم ہے آپ کے ہزار روپے پہچھے فرانس گئی یہ سالے چالہ ہزار روپے چھے یہ پنجھ روپے چیزی پنجھ روپے دانا ہے پر پیس یہ ہزار روپے پر پیس یہ پینٹی سو کچھے دانا ہے یہ سالے چارہ ہزار روپے پہ چیزی پنجھ سو روپے پہ ہے اس کا علاوہ دیکھ لو یہ پتے میرا پاس لارک پہ آیا بہت خوبصورت چیزیں نایاب چیزیں بہت گولڈن ہیں سے مارکرن میں ست آتہ سا روپے جولی چلتے ہیں آپ کا یوز کے لیے میں لگا صرف اور صرف پنتہلیسو روپے یہ دیکھ لو اس کا علاوہ یہ دیکھ لو چمچ ٹین میرا پاس لاڈ پی آگیا ہے یہ دیکھ لو اس میں آپ چمچ رکھ سکتے ہیں نیچے اس سے پانی جا سکتے ہیں ادھر اس کا اپنا یہ دیکھ لو یہ چیز ہے اس میں پانی جا سکتے ہیں مارکٹ میں اس کا چارہ زار پینچ سو ریٹ ہے آپ کا یوز کے لیے میں لگا صرف اور صرف پچیس سو پاکستان ہمارا پری بھی ہے اس کا علاوہ یہ دیکھ لو یہ چیز میرا پاس نیا آئی گیا آپ بھی کہتے ہیں چیز یہ کیا ہے یہ کیا ہے بھئی بتا ہے یہ بروڈ کے لئے زیادہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں سوس کے چپ چک نہیں اس کی جو کی مارکن میں پین تیس سوپے پر پیسے سے سلور لینے گولڈن لینے سے آپ کی اس کے لئے ملے گا صرف دس منٹ ہے اس کا علاوہ یہ دیکھ لو یہ بہت نایاب چیز ہے اس میں چپس ڈال لو اس طرح سوس کے چپ یہ اس سے نکال لو سے اس میں آپ کو شپے پر بھی رکھ سکتے ہیں کانٹا چمچ یہ بھی رکھ سکتے ہیں مارکن میں پین تیس سو ہے آپ کی اس کے لئے صرف پچیس سو روپے اس میں یہ وائٹ کلر ہے اور ایک یہ ریٹ کلر ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لو یہ مچھلی ہے میرا پاس یہ بھی بروڈ میں بروڈ سالات ملات اس چیزوں کیلئے مارکن کا اس کا ریٹ ہے تارہ چارہ پینٹیس سو روپے اس کے ساتھ اس طرح سلوڑ بھی ہے سلوڑ لینے گولڈن لینے ہیں مجھے سلوڑ دے اس کا جائے دیکھ لو اس طرح تین پتی ہے میرا پاس یہ دیکھ لو لاکھ والا چیز ہے یہ اس طرح روپے پیسز آپ کو شکل روپے دے گا ستہاں چیز ہے آپ گھر پیسز آپ کا ایک اس کے لئے میں یہ بھی تری پیسز ہے سوڑ روپے پیسز ہے آپ کی اس کے لئے میں لے کر سلوڑ روپے دے گا سیلرب سارے پانچہزار روپے ہیں سارے پانچہزار روپے ہیں یہ دیکھ لو یہ شملہ مرچ دیکھ لو یہ سٹاپی دیکھ لو یہ سارے یہ مسالوں کیلئے یہ دیکھ لو ہر چیز پہ ہر 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 آہ نام لکھے گا یہ لکھا ہوئے کوفی پھر لکھا شگر پھر لکھا ساٹھ پھر لکھا جنہیں سارے یہ پاورڈر وغیرہ سپائس وغیرہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں آپ رکھ سکتے ہو یہ نیچے جنہیں اکثر زیادہ کریٹر لوگ یہ چیزیں خریدتے ہیں ہیں نا ان کے ریٹ بتا دیں یہ مارکیٹ میں آتہ ہزار نو ہزار روپے ہ ہے گللے لینے گلے بلیک لینے سارے چی ہزار روپے ہیں یہ سارے پانچہزار آہ کالا والا ستہزار اس میں ماربل ڈیزین ہی ہے یہ پہنتھالیس سو روپے ہے یہ بھی پہنتھالیس سو روپے ہیں یہ بھی پہنتھالیس سو روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھ لو یہ ڈریپروٹ نیا آئی گیا گومی والا ڈریپروٹ ہے یہ دیکھ لو یہ دیکھ ہے اور اس میں ایک ایک دو تین چار پانچ ایک ہمارا ہاتھ میں ساتھ مارکیٹ میں نو دس ہزار ریٹ ہے آپ کی اس کے لئے ملے گا صرف صرف چیہزار پانچ چھے ٹھیک 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 نیڑی کراگری کی طرف جائے بڑی خصورت ہے یہ دیکھ لو یہ سالن کا پلیٹ ہے دیکھ لو اس میں کون سے چاہیے صرف سکنشارٹ نکال لو بہت لو مجھے ورسف پر بیش دو یہ تین سو پچاس کر پیسز ہے یہ دوسو پچاس کر پیسز ہے یہ ایک سو پچاسogenز ہے اس کے علاوہ تین قسم کے اس کے ساتھ ڈنگے بھی ہے۔ یہ پانچ سو روپے ہے یہ چار سو روپے ہیں یہ دو سو روپے۔ ٹھیک ہے ہاں اس کا علاوہہ اس طرح یہ پلیٹے لینے root چھوٹی چکنی م cierto اگ نیت نہیں اس چیزوں کے لئے یہ بھی مل سکتے اس طرح بول نے یہ یہ بھی بلہ ایسی ہے کونسا قدر آپ کا چاہیے مجھے سکن شار بیرز دو آپ کے لئے ورس اپنے میں سارا ڈیٹیل دوں گا ٹھیک ہے مارکٹ میں ایک ایک دانہ یہ تال لے نا یہ تال اس کا کہتا ہے اسی جیدہ چاہول ماہول چیز جا سکتے ہاں لے پہ تونٹی سو تینہزار روپے ریٹ ہے یہ آپ کے یوز کے لئے ملے گا صرف اور صرف پندرہ سو روپے جوڑی 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 یہ مارکٹ میں اس کا ہزار بارہ سو ریٹ چلتے آپ کی یوز اس کے لئے ملے گا صرف او صرف اٹھ سو روپے اس کا یہ چھوٹا لینے یہ پانچ سو روپے پہ ہے چھیک ہے ہاں زبردست ہوگی زبردست دو منٹ آپ کے پاس اور بھی ہیں بھئی دو منٹ ہاں یہ دیکھ لو دو منٹ مہارا پاس اور ہے یہ پور جوڑی دیکھ لو یہ دیکھ لو یہ بہت اچھا نایاب چیز ہے یہ ارجمال چیز ہے یہ عام چیز ہے یہ اس طرح دیکھ لو سارا اکٹا ہو سکتے ہیں یہ پلاس دنے یہ اکٹا ہو سکتے ہیں اچھا یہ پچیس سو روپے پہ ہے یہ پندرہ سو روپے پہ ہے اس کے علاوے دیکھ لو یہ سونے کا انڈے بھی ہے سونے کنڈے بھی ہے یہ ماربل کا ڈیزین ہے یہ چاندی والا ہے سونے کنڈے میں کیا ہمیں پتا ہے سونے میں انڈے میں چمچ ہے ہوئے ہوئے ہاں اور یہ کلنا مارکٹ میں گیارہ بارہ زار ریٹ چلتے ہیں یہ آپ کی یوز کے لئے سرپ میں اس میں سپیشل سیل لگا دوں گا ایک دو تین چار کلر ہے کون سے چاہیے سرپ اور سرپ اٹھ ہزار پانچ سو روپے کے آل پاکستان بھی پری ہے اچھا یہ ماربل کے اندر بھی سیم یہی ہے ہاں سیم ایک یہ سرپ چمچ کے ڈیزین کوئی کوئی سا لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ایک منٹ اور رہتے ہیں آپ کے پاس ہاں ایک منٹ اور رہتے ہیں آج ہو یہ دیکھ لو گلا سے دکھا دوں گا گلا سے نہیں آپ یہ ٹی سیٹ دکھائیں ہے بڑے خوبصورت یہ دیکھ لو یہ میرا پاس پرس پہ لیا گیا یہ لات کا چیز ہے یہ کنڈیلر کا چیز ہے اس میں ٹری ڈی کام ہو گیا یہ کلر خلاف ہو گیا یہ اس میں پیلے چو کا داغ لگ جائے گا واپس سیٹرن کر سکتے ہیں نہ پیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں چار کلر ہے اور چاروں کلر ہے آخری پیسے ریٹ پڑا جوں گا سے آخری تخت میں ریٹ بتا دوں گا یہ بلیک اور گولڈن ہو گیا ٹھیک ہے یہ والا ہے مارکٹ کا اس کا ریٹ چلتے ہیں ست آزار چھی آزار اس طرح ریٹ چلتے ہیں اور یہ آپ کی یوز کے لیے ملے گا صرف اور صرف پینت آلیس سو روپے پینت آلیس سو روپے خان بھئی کوئی شک سکر یہاں سے جہاز کا سمان لیتا ہے جہاز کا سمان زیادہ ہوتا ہے بڑا بل بنتا ہے لوگ ٹی سیٹ بھی لیتا ہے ڈینر سیٹ بھی لیتا ہے تھرماز بھی لیتا ہے چینک بھی لیتا ہے پریچ بھی لیتا ہے سب کچھ ہمارا دوگان بھئی اس کے لیے کوئی پیکچ جہاز کے لیے ہمارا دوگان بھئی کوئی ویزر کر سکتا ہے ادھر آ سکتا ہے اس کی لیے صرف ایک ہی ڈبا میں گپ دوں گا اور یہ کتنے کا ہے تینت آلیس سو روپے ہیں اس کی لیے میں گپ دوں گا شرط یہ ہے کہ کوئی جہاز کا سارا سامان یہاں سکتا ہے جہاز کا سارا سامان یہ دیتا ہے کہ بھئی آپ ڈینر سٹ یہاں سکتا ہے اور ٹی سٹ دوسری کر دیں اب دیکھ پاکستان کا چینل سسکرائب بھی کر دو لائک بھی کر دو اور شیئر بھی کر دو کیونکہ ہم اپ ڈیٹ پاکستان میں اس طرح آپ لوگوں کو ہالسل مارکیٹ کا وزٹ کرواتے رہتے ہیں تو ناظرین خوش رہیے آباد رہیے اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کہ بھئی اس شاپ والے کیا آپ لوگوں کو ریٹ کیسے لگے ہیں زیادہ ہیں تو تب بھی بتائیے گا کم ہیں تو تب بھی بتائیے گا اور جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں بے فکر ہو کے لے سکتے ہیں ان کی شاپ کارخانو مارکیٹ پیشاور میں ہے ٹھیک ہے اور پیانو مارکیٹ میں ہے ایڈریس کا جو میں آپ کو باہر سے جو آپ کی شاپ کی جو لک ہے وہ بھی دکھا رہیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی اس طرح کا کنفیزن نہ ہو تو ایزی لی آپ اس کو آرہ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں بھئی یہ باہر سے ان کی شاپ کی لک ہے اور کنٹیک نمبر وغیرہ سب کچھ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی خوش رہی ہے بادریہ